السلام علیکم my youtube family hope you are doing well کیا آپ سب بھی یہ تمام شیمپو یوز کرتے ہیں اگر یوز کرتے ہیں تو definitely میٹی ویڈیو دیکھنا مت بولیے گا آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی ان شیمپو کا ریالیٹی کیا ہے حقیقت میں شیمپو یوز کرنے چاہیے یہ نہیں کہہ کہ آپ کے سکلپس میں آپ کے بالوں کو فائدہ پچھاتے ہیں یا آپ پھر رولٹر نقصان پچھاتے ہیں سب کچھ اسی ویڈیو میں شیئر کروں گی سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ جو بھی بڑے 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 برینڈ کے شیمپو کے رکھے میں ہیں یہ نہ صرف اس کے اندر بہت زیادہ حامفل کیمیکلز موجود ہوتے ہیں جو کہ آپ کے بالوں کو فائدہ پچھانے کی وجہائے نقصان پچھاتے ہیں اور اس سے بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ آپ کے ہیئر فال انکریز ہوتا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہمارا ہیئر فال اتنا زیادہ ہو کیوں رہا ہے بسیکلی ہم اپنے سکیل پر اتنا زیادہ کیمیکل جب لگا رہے ہوتے ہیں ہیئر فال ایکسٹریم ہو جاتا ہے ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ کس شیمپو کے بارے سے یا پھر کسی شیمپو کے پروڈکٹی بارے سے ہمیں جو اتنا زیادہ ہیئر فال ہو رہا ہے آج ہی میں سب کے چیزے ویڈیو میں آپ لوگ ساتھ شیئر کروں گی سب سے پہلے جب بات کرتے چلی جاؤں ہوں میں ہیڈ آئن شورٹر کی شیمپو کے بارے میں تو آپ نے سنے ہی ہوگا پھر چیزے ہم سب اپنے بچپن سے ہی اس برینڈ کے بارے میں سنتے چلتے آ رہے ہیں کہ یہ ڈینڈرف کو ریموو کرتا ہے 2 in 1 ہے آپ کے ڈرائی سکیلپس کو جو ہے وہ شموت کرے گا شائنگ بنائے گا اس کے اندر آلمنٹ موجود ہے آپ کے بالوں کو سموز کر دیتا ہے اور بلکل ہی جو ہے وہ ڈرائنیس جو بھی آپ کے سکیلپس میں پیچ ہیں یا پھر ڈینڈرف کا ایشو ہے اس کو ریموو کر دے گا اور آپ کی سکیلپس کو بلکل سموز اور شائنی بنا دے گا تو بیسیکلی اس کے ریالٹی میں آپ لوگ ساتھ شیئر کر دی جائے لگ اس کے اندر بہت زیادہ ہیم فور کمیکلز موجود ہے جو کہ نہ صرف آپ کے بالوں کو نقصان پچھاتے ہیں بلکہ آپ کے بالوں کو ڈیمیج بھی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ہیر فالگنگ کر دیتے ہیں یہ جو برین ہے یہ جو کچھ بھی کلیم کرتا ہے کہ آپ کی سکیلپس کو بھی نیٹی کلین کر دے سموز کر دے گا یہ بالکل بھی اپنی جو ہیر فالگنگ پر پڑا نہیں ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ کے سکیلپس میں بہت زیادہ ڈینڈرف ہے یا پھر آپ کے سکیلپس بہت زیادہ ڈرائے ہو چکے ہیں تو یہ اس کو جو ہیر فالگنگ نہیں کرے گا آپ نے ٹیسٹ آؤٹ کیا ہوگا یا آپ چیک کر لیں آپ خود اس کو بائے کر کے آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں ہیر فالگنگ شیمپو ہے وہ آپ کے سکیلپس میں ڈینڈرف کو کبھی بھی ریمووو نہیں کرتا اور اس شیمپو کو یوز کرنے کے لیے اگر اس شیمپو کو یوز کرنے سے ہمارے سکیلپس میں ڈینڈرف ریموو ہوتی ہے تو کوئی بھی میڈیکیری شیمپو کی طرف سویچ اور نہیں کرے گا یا کوئی بھی انسان وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جائے گا جو اتنا زیادہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ بلکل جو ہے ڈینڈرف کو ریموو کر دے گا ڈرائی سکیلپس کو اگر آپ کے سکیلپ بہت زیادہ ڈرائی ہے تو اس کو جو ہے وہ ریموو کرے گا سموتھ کر دے گا اگر یہ شیمپو اس کلیمائیزیشن پر پورا اتر تھا تو کوئی بھی انسان جو ہے وہ اپنی ڈینڈرف کا علاج کرنے کے لیے ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا بیسیکلی یہ شیمپو جو ہے اتنا کوئی خاص اچھا نہیں ہے بلکہ بس ٹھیک ہے یہ شیمپو ہے نیٹ کلین کرتا ہے آپ کے سکیلپ کو واش کر دیتا ہے لیکن یہ جو کلیم کرتا ہے یہ اس پر پورا نہیں دیتا ہے اور بیسیکلی اس کو یوز کرنے میں بھی بہت زیادہ کوئی خاص فائدہ نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر بہت زیادہ ہامفل کے میگرز موجود ہیں اس کے بعد یہ آجاتا ہے سیکنڈ ون جو کہ موس فیمس بریند ہے پیندین اور یہ جی کیا کلیم کرتا ہے کہ یہ ہیر فال سلوشن ہے اس کے اندر اور یہ ہیر فال کو کنٹرول کرے گا ملکی ایکسٹریک ٹریٹمنٹ ہے اس کے اندر اور یہ کچھ بھی یہ شیمپو جو کلیم کر رہا ہے کہ یہ ہیر فال کو کنٹرول کرے بیسیکلی مجھے تو یہ سمجھنے آتی ہے کہ یہ بڑے بڑے برینڈ جو ہے وہ اس طرح کی کلیم کرتے ہی کیوں ہیں چیزوں کو جو ان چیزوں پر پورا ہی نہیں اترتے اگر سب لوگوں کا ہیر فال اس شیمپو سے ٹھیک ہونے لگ جاتا تو اس لوگوں کو کیا ضرور ہے تھی کہ جا کے پی ایر پی یا باقی جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کروانے کی بیسیکلی یہ شیمپو بھی بلکل فلوپ رہا ہے اور اس نے بھی بلکل ورک نہیں کیا ہیر فال پہ ہیر فال جیسا ہی میرا چل رہا تھا بلکل ویسا ہی ہے اس شیمپو نے تھوڑا سا بھی فرق نہیں کیا ہے کہ ہیر فال میں ایمپروومنٹ آئی ہو یا بھی اس نے ہیر فال کو کنٹرول کیا ہو آن ٹھیک ہے یہ بھی ایک شیمپو ہے ریموو کر دیتا ہے ڈرٹ کو آپ کے بالوں سے اور بس واش کر دیتا ہے سو میری طرف سے یہ بھی بلکل فلوپ ہے سیکین آ جاتا ہے ہمارے پاس تھرڑ آ جاتا ہے واتی کا شیمپو بیسیکلی آپ لوگ نے پہلے بھی میرا جو ہے وہ ویلوگ دیکھا ہوگا واتی کا شیمپو کے بارے میں میرا دیکھا ہوگا ریموو کہ واتی کا شیمپو مجھے اچھا لگتے ہیں کیونکہ بیسیکلی جو کچھ بھی یہ کلیم کرتے ہیں اس پہ زیادہ رہی تو کچھ نہ کچھ حد تک جو ہے وہ یہ اپنے سیٹسفائی کرتے ہیں کسٹمرز کو واتی کا شیمپو جو بھی ہیں نیچرینگ ریڈانز کے ہوتے ہیں اور اس لیے ان کو یوز کرنے کے بعد آپ کے بال بہت کھلے کھلے سے بہت سموز سلکی سے لگتے ہیں بہت فریش فیل ہوتا ہے آپ کو میرا ایکسپیڈنس ان شیمپو کے ساتھ جو واتی کا شیمپو ہے جتنے بھی ان کے جو بھی کٹیگریز کے ہیں کیونکہ یہ کٹیگریز نے مختلف کٹیگریز میں واتی کا شیمپو ہے جیسا کہ یہ ایک بلیک آلیف میں آگیا ہے دوسرا جو ہے وہ گرین آلیف میں ہے تو بیسیکلی جتنے بھی یہ اچھے ہیں اچھے ہیں واتی کا شیمپو ہے یہ چیز نہیں ہے کہ ان کو یوز کرنے کے بعد آپ کے سکیلز ڈرائی ہوتے ہیں آپ کے بال بہت زیادہ ڈرائی ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے سموث رہتے ہیں بال اور سلکی رہتے ہیں اور بال جو ہے وہ اچھے رہتے ہیں بیسیکلی میرا ایکسپیڈینس واتی کا شیمپو ساتھ اچھا رہا ہے اور ان کی پرائز بھی مناسبل ہوتی ہے راونڈ ربورٹ سیون ہنڈرڈ آپ کو یہ ایزیلی مل جاتے ہیں تو واتی کا برینڈ کے آپ کوئی بھی جو ہے وہ پیٹیکریز میں آپ یوز کر سکتے ہیں میں نے circul vacuum طرح آپ ہوتے ہیں ایک لوکل شیمپو ٹائپ ہے اور لوکل شیمپو میں اس لئے کہوں کیونکہ اس کا سابون بھی ہمارے گھر میں یوز ہوتا ہے پامالیو شیمپو باقی شیمپو کی نسبت بہت سے ریجنبل پرائز میں مجھے ملا تھا آلماست جو ہے وہ فور ہنڈرڈ روپیز میں مجھے ہے وہ یہ والی شیمپو کی بورڈر اور یہ بورڈر بھی بلکل جو ہے وہ اس کی قوانٹیٹی باقی شیمپو کی نسبت بھی تھی اگر میں اس کی بات کرتے چلے کہ اس نے کیسا کام کیا تو اس نے بہت اچھا ور کیا تھا سکیلت پر بلکل اس کو یوز کرنے کے بعد بال بلکل سموز اور سلکی ایسا بلکل بھی فیل نہیں ہوتا تھا کہ آپ نے کوئی ایسا شیمپو جو اپنے بال جو ایور ڈرائی کرے گا یا بالوں کو بہت ادراف کرے گا بلکل بھی میرا ایکسپیرینس اس شیمپو کے ساتھ بہت اچھا رہا ہے اور اس نے بالوں کو بہت حد تک سموز اور سب سے مزے کی بات ہے اس کی فرگرنس اس کی فرگرنس بہت ہی لونگ لاسٹنگ ہے آپ کو اگر آپ نے ایک دن بالواش کیا اگر آپ نے آج بالواش کیا تو آپ مورننگ میں صبح چیک کریں گے تو آپ کے بالوں میں ویسی ہی امیزن سے خوشبو آئے گی تو بیسکلی میرا ایکسپیرینس اس شیمپو کے ساتھ اچھا رہا ہے اگر آپ ٹرائی اٹ کرنے چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں کلیئر شیمپو کلیئر شیمپو جو کہ کلیئر کرتا ہے کہ آپ کے بالوں کو کلیئر کرے گا اینٹی ڈینٹر فی شیمپو اور میں بسیکلی پھر سے یہی کہوں گی کہ یہ اینٹی ڈینٹر فی کچھ حد تک یہ کام کرے گا لیکن زیادہ جو ہے وگر آپ کے بالوں میں بہت زیادہ ڈینٹر فی نا تو اس کو یہ ریموف نہیں کر باتا یہ بھی ایزا جنٹل کلینر کے طور پر ہی کام کرتا ہے آپ کے بالوں کو کلینز کر دیتا ہے اور جنٹلی فوج کر دیتا ہے اس کو یوز کرنے کے بعد بھی آپ کے بال سموز سلکی ہی رہتے ہیں زیادہ ڈرائی نہیں کرتا کے ساتھ ایکسپیڈنس بھی اچھا رہا ہے بسیکلی اس کو میں نے بہت کم یوز کیا اس کو زیادہ میرا بھائی یوز کیتا ہے اگر آپ بائیس ہیں تو آپ یہ والا شیمپو لازمی ٹرائے کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر سوٹ کر جائے گا کلینر والے شیمپو زیادہ بائیس کے لئے ہی زیادہ سوٹ کرتا ہے یہ بھی کلیم کرتا ہے کہ یہ کمپلیٹ کلین کر دیتا ہے آپ کے سکیلپ کو لیکن یہ جو کمپلیٹ کلین کرنے والی بات ہوتی ہے یہ بہت جھوٹ ہوتی ہے اور یہ کافی حد تک سچ نہیں ہے کہ بہت کم حد تک یہ ایک ورک کرتے ہیں زیادہ نہیں اس کے بعد جی موسٹ فیمیس برینڈ ٹریس میں ٹریس میں شیمپو بھی کلیم کرتا ہے کہ آپ کے پالوں کو سموودھ اور بہت کلیٹین جیسے ٹریس میں دیتا ہے کلیٹین ٹریس میں جیسے ٹریس میں اگر یہ شیمپو دیتا ہے تو بسیقلی آپ کو پالر میں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی بسیقلی یہ کافی حد تک آپ کے پالوں کو سموودھ اور شائنی بنا دیتا ہے اگر بہت زیادہ رف اور فیزی ہی رہا ہے تو کچھ حد تک یہ اس کو سموودھ اور شائنی بنائے گا لیکن بہت زیادہ جیسے کلیم کرتے ہیں کلیٹین ٹریس میں دیتا ہے تو ایسا نہیں ہے کلیٹین ٹریس میں اگر یہ شیمپو سے آپ کو ملنے لگی تو پالر والوں کے کام بند ہو جائے گا کہ کلیٹین ٹریس میں آپ کو گھر میں ہی ملنے لگی تو بسیقلی یہ شیمپو کے ساتھ تسپیلنس اچھا رہا ہے کیونکہ یہ بلکل یوز کرنے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ آپ کے سکر بہت زیادہ ڈرائے ہو رہے ہیں آپ کے پال بہت زیادہ سموودھ ہونے کی بجائے فریزی ہو رہے ہیں ایسا نہیں ہے سموودھ کرتا ہے اگر اس کے ساتھ آپ اس کا یہ جو کنڈیشنر شیوز کرتے ہیں تو آپ کو میزنگ سا ریزال دیتا ہے حال اگر بہت زیادہ ڈرائے فریزی ہو چکے ہیں اور اس سے پہلے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بال بلکل سموودھ اور شائنی ہو جائے سلکی ہو جائے اور بلکل کیراتین جیسی ٹریٹمنٹ ہی کچھ حد تک آپ کو ملے تو آپ ٹریس میں کہیے شیمپو اور اس کا کنڈیشنر شیوز کر سکتے ہیں آپ کو سموودھ کر سکتے ہیں یہ جو تمام شیمپو کا ریویو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا یہ میرا خود کا پرسنلی ایکسپریئنس تھا اور میں نے اس کو ٹیش آر کیا ہے بیسکلی یہ تمام جو شیمپو آپ کے سامنے میں نے رکھے ہوئے ہیں یہ تمام کیمیکل شیمپو ہیں ان کے اندر کوئی بھی اورگینک شیمپو موجود نہیں ہے کافی حد تک اورگینک جو میں کہنا چاہوں گی تو وہ آلیوز کا یعنی جو واتیکس شیمپو ہے وہ اورگینک کی طور پر اگر مانا جائے تو وہ ہوگا تمام کیمیکل شیمپو ہیں میرا میری ریویو تو یہی ہے کہ آپ کوئی اچھا اورگینک شیمپو شیوز کریں اس کا میرے ٹو دیز شیمپو جو کہ کلیم کرتے ہیں اور اس پر پورا نہیں اترتے ویڈیو اچھے لگی ہو تو میرے چینل کو سبکرائب ضرور کر دیجئے گا